رکشہ یونین کی کال پر دار الحکومت کے رکشہ ڈرائیوروں کا بائیکیا سروس کے خلاف مکمل پیہ جام ہرتال رکشہ یونین نے بائیکیا سروس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا رکشہ یونین کی کال پر دار الحکومت مظفر آباد کے رکشہ ڈرائیوروں کا بائیکیا سروس کے خلاف مکمل پیہ جام ہرتال بائیکیا سروس کو غیر قانونی اور معاشی قدر قرار دیتے ہوئے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا رکشہ سٹینڈ سے مرکزی اوان صحافت تک احتجاجی مارچ اور دھنہ دیا شرکائے ریلی نے بائیکیا سرورس کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور انہوں نے اس کے خلاف پلے کارز بھی اٹھا رکے تھے احتجاجی ریلی کی قیادر رکشہ یونین کے صدر چودری مراد، صغیر احمد اور دیگر نکی جن کا کہنا تھا کہ بائیکیا سرورس کے آغاز سے ہی رشکہ ڈرائیور کا معاشی قتل ہوا ہے اور یہ غیر ریجسٹر غیر قانونی ہے جبکہ رکشہ کی باقاعدہ ریجسٹریشن ہوئی ہے بائیکیا سرورس کے بعد ٹریفک پولیس نے بلا جواز رکشہ والوں کے چالان شروع کر دیے ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے غریب رکشہ ڈرائیور دہاری لگاتے ہیں تو گھر والوں کے دو ٹائم کا پیٹ بڑھتے ہیں اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت خوش کے ناخن لے اور بائیکیا سرورس کو فل فور پند کرے